بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس وگم بیک تو سمارٹ ایمیشنز ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے ایسا تمام سٹورنٹ جنروں نے جنروں نے جنروں نے جنروں نے جنروں نے فیصلہ واد میں اپلائی کیا بی ایس میں ایمیشن کے لیے سٹورنٹس آپ کا میرلس میں نام آنے کے بعد آپ نے کون کون سے ڈوکمنٹس لے کے جانے ہیں جنروں نے فیصلہ واد میں اس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں اپلائی شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام طرح لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے سونٹس بات کریں جب آپ کا جنروں نے فیصلہ واد میں میرلس میں نام آجائے گا تو اس کے بعد سونٹس آپ نے تین جو ہیں وہ اپنے سیٹ آف کافیز وہ لے کے جانے یا تین سیٹ آپ نے بنانے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا لیتا ہوں سب سے پہلے سیٹ کی بات کریں تو سیٹ نمبر ون میں سونٹس آپ نے کیا گیا لے کے جانے ہے ویریفکیشن سلیپ لے کے جانے ہے ویریفکیشن سلیپ آپ کو کہاں سے ملے گی جب آپ جا کے ڈپارمنٹ میں ایڈمیشن جمع کروائیں گے آپ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ وہ آپ کو ڈپارمنٹ والے بتائیں گے ادھر جا کے آپ نے وہ ویریفکیشن سلیپ جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی تو ویریفکیشن سلیپ جو ہے وہ آپ کو ڈپارٹس ہی ملے گی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم لے کے جانے ہے جو آپ نے اپلائی کیا تھا اونلائن اس ادھر سے جو آپ نے اس کا جو پرنٹ لیا تھا اس اپلیکیشن فارم کو درخواست کو وہ آپ نے لے کے جانے ہیں دو چیزیں ہوں گی اس کے بعد سیکنڈ سا آپ نے اپنا فیس ووچر جو ہے اوریجنل جو آپ فیس بینگ میں پیگ کریں گے اس میں سے ایک ڈپارمنٹ کاپی ہوگی ایک آپ کی سٹودن کاپی ہوگی جو ڈپارمنٹ کاپی ہوگی وہ آپ نے فیس وچر جو ہوگا وہ آپ نے دپارمنٹ میں جمع کروانا ہوگا یہ تین ڈوکمنٹس ہوگی اس کے بعد سیکنڈ سا آپ نے تصویریں جو ہیں وہ چھے عدد آپ اپنی لے کے جانے ہیں ایک فرانٹ سائد پہ اور سٹوڈنس پانچ جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ آپ نے جو ہے وہ اٹیسٹ کروا لینی ہے اور لفافے میں ڈال کر اٹیسٹ کر لینی ہے مطلب به چھے تصویریں لے کے جانی ہے ایک تصویر آپ کی فرانٹ سے جو ہے وہ اٹیسٹیڈ humble ہونی چاہئے اور پانچ تصویریں آپ کی جو بیک سے جو ہے وہ اٹیسٹیڈ ہونے چاہئے تو یہ چھے تصویریں آپ نے لے کے جانی ہیں اس کے بعد سوڈنٹس آپ کو مزید بتاؤ پانچ میں نمبر پر سوڈنٹس کی آئی ڈی کار کی فوٹو کاپی جو آپ کا آئی ڈی کار ہوگا سوڈنٹس کی سناکتی کار کی فوٹو کاپی تصدیق شدہ یہ آپ نے چار فوٹو کاپیز لے کے جانے ہیں اپنے آئی ڈی کار کی اور چاروں کی چاروں کاپیز وہ اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے فادر کی اپنے والد کی آئی ڈی کار کی جو فوٹو کاپی ہے وہ بھی آپ نے لے کے جانا ہے چار فوٹو کاس لے کے جانا ہے اپنے فادر کے cn icK بھی وہ اور وہ بھی اٹیس ٹیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد صورت صاحب نے اپنے میٹرick کی سند وہ آپ نے لے کے جانا ہے اور میںٹر کی آپ dessus ہو رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اپنے انٹرمیڈیئٹ کی سند لے کے جانا ہے اگر آپ نے دو ہزار بائس میں fs e کی ہے complete تو آپ کے پاس complete office ہی کا result ہوگا وہ آپ نے result لے کے جانا ہے سندھ لے کے جانا ہے اگر آپ کے پاس just first year کا result ہے تو پھر آپ نے just first year کا result کا لے جانا ہے جب آپ کا secondary کا complete result آجے گا پھر آپ نے وہ بھی جمع کروا دینا ہے اس کے پاس مٹرک کا character certificate جو آپ کی مٹرک کی class کا character certificate ہے جو بقیتور پر جو respective board ہے آپ کا جہاں پہ آپ نے paper دیئے تھا جس board میں اور board جو ہے آپ کو character certificate دے گا وہ بھی آپ نے لے کے جانا ہے وہ друзья tastyd کروا کے لے کے جانا ہے چار چار copies اس کے پاس مٹرک کا کریکٹر certificate ہو گیا intermediate کا اور intermediate Parker certificate کے علاوہ اگر آپ کے جو ہے وہ فادہ جو ہے وہ آپ کے والد صاحب اگر ان کی death ہو گئی ہے تو پھر آپ نے ان کا death certificate بھی لے کے جانا ہے اس کے بعد اگر آپ حافظ قرآن ہے تو اگر آپ حافظ قرآن کی ں مبر کی بیعت پر آپ نے جو ہے وہ آپ کو 20 a bar additional بلتے ہیں تو اگر آپ حافظ قرآن ہے تو آپ نے حافظہ قرآن کی جو سند ہے وہ بھی آپ نے لے کے جانی ہے وہ بھی اٹسٹڈ کروا کے چار کابیز لے کے جانی ہے اس کے بعد سورنٹس آپ نے اپنا ڈومیسل تصدیق شدہ جو آپ کا ڈومیسل ہے وہ بھی آپ نے لے کے جانی ہے چار فوٹو کابیز آپ نے تمام ڈاکومنٹ سکین کی لے کے جانی ہے ڈومیسل آپ کا جو ہے وہ اگر آپ نے نہیں بنوایا ابھی تک تو ابھی لازمی طور پر بنوا لیں پندرہ بیس دن کے اندر بن جاتا ہے دو تین آزار دو اور ایزلی جو ہے وہ ایک ہفتے میں بھی بن جاتا ہے تو ڈومیسل اپنا لازمی طور پر بنوا لیں اس کے بعد سورنٹس اٹسٹام پیپر بھی آپ نے لے کے جانا ہے کہ چہری صاحب یہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ چہری نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہی اگرگلتر فیصلہ بات سبھی یہ سٹام پیپر جو ہے یہ مل جائے گا دو سوال آپ نے سٹام پیپر بھی لے کے جانا ہے یہ تمام ڈاکومنٹس جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سیٹ نمبر ون میں تمام ڈاکومنٹس انگلیوڈ ہیں ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ نے لے کے جانا ہے میں دوبارہ آپ کو جو ہے وہ ریوائز بھی کر دیتا ہوں دوبارہ بتا بھی دیتا ہوں سیٹ نمبر ون میں ویریفکیشن سلیپ ہے درخواست فارم ہے فیس ووچر ہے آپ کا تصدیق شدہ چھے فوٹو کابیز ایک فرنٹ پر اٹسٹڈ ہو چھے پانچ جو ہے وہ بیک سے اٹسٹڈ ہوں اس کے بعد باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان تمام ڈاکومنٹس کے آپ نے چار چار فوٹو کابیز کروانی ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ کابی اپنے فادر کی آئی ڈی کارڈ کی کابی اس کے بعد اپنے میٹرک کی سند ریزائلٹ کارڈ کی فوٹو کابی اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کا ریزائلٹ سند کی فوٹو کابی میٹرک کا کریکٹر سرٹیفکیٹ انٹر کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گیا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے لے کر جانے ہیں اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو حافظ قرآن کا سرٹیفکیٹ آپ نے لے کر جانے ہے ڈو installing کی چار جو ہے وہ حدد فوٹو کامیز یہ بھی آپ نے لے کر جانی ہے گے ہو جتنے بھی آپ کو میں نے ڈاکومنٹس بتایا ان کی چار چار کاپیز آپ نے لے کر جانی ہے یہ ہے سیٹر نمبر ون ہو گیا íficا ہے اس کے بعد سیتر نمبر ٹو میں کون کونسا ڈاکمنٹس انکلیوڈ ہے وہ بھیicieٹ Launch کچھ بات دوسوت سابق سے پہلے سیٹر نمبر ٹو میں ایک تو ہیں یوجی فارمodelیں یہ سوال ہوتا ہے ان کو یہی نیکی دوں کے کہای ہی ولیت سمان کھہے انڈرگریجئیٹizen جو وہ فارم ہےوسٹ جو ہے کہتے ہیں انڈرگریجئیٹ فارم تو могутوں جو ہے آپ نے لے کر جانا ہے آپ کو عاج抹 سیس اے مل جائے Priest ادھر سے لینے آپ نے ڈپائرمنٹ سے ادھر سے وہ آپ نے ڈی فارم لیں گے اس کو فیل کریں گے فیل کرنے کے بعد آپ ادھر ہی آپ پسجل کو جمع کروا دیں گے تو ڈی فارم آپ نے آپ کو نئے جنرسی سے جو ہے وہ مل جائے گا تو کپی شاپ سے اس کے بعد فی سوچر کی فوٹو کپی جو آپ جو آپ نے ڈپائرمنٹ کی فی پہ کی ہے اس کی ایک فوٹو کپی بھی آپ نے سیٹ نمبر ٹو میں رکھنی ہے تو یہ دو چیزیں ہوگی اس کے بعد سیٹ نمبر تھری کی بات دیں تو ریجسٹریشن فارم ای ٹو تو ریجسٹریشن فارم آپ نے جو ہے ریجسٹریشن فارم بھی آپ کو جو ہے جنرسی سے مل جائے گا ادھر سے آپ نے لے لے دو عدد تصدیق شدہ فوٹوز دو جو ہے وہ تصدیق شدہ اپنی فوٹو لے کے جانی ہے ایک فوٹو جو ہے وہ فرانٹ سے دوسری بیگ سے جو ہے وہ اٹسٹیڈ ہو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سیٹ نمبر تھری میں تو آگے کی اپنے دو آدھت فوٹو پیز ہیں اس کے بعد اس tab지는 زیادہ ھے واچر اصل وہ بھی کہا ہے وہ سیک نمبر ثری میں رکھ Tembe رسیک کے بعد کے بعد شراختی کار ۔۔ اور والد کا چراختی کار کی اڈی کار کی کٹ پی ہائی اٹی کار کی کٹ دوکمنٹس آپ نے سیک نمبر تھری میں رکھنے پس کرٹ کٹ کو یہ تمام جو نمبر تھری میں اب کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ریجسٹریشن فارم لی آپ کو ڈیبارمنٹ سے جو آپ باہر جو کنڈین ہے ادھر سے مل جائے گا وہ آپ نے لے لے تو فوٹو تصدیق شدہ آپ نہیں لے کے جانی ہے ٹیسٹڈ کروا کے اس کے بعد فیس وچر آپ نے جمع کروانے سیٹ نمبر تھری میں رکھنا ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ بے فارم اپنے فائدر کا آئی ڈی کارڈ بیٹرک کی فوٹو کا بھی انٹرمیڈی ایڈ کے آئی ہیں یہ تمام ڈیاکومنٹس آپ نے سیٹ نمبر تھری میں رکھنے ہیں یہ جتنے بھی ڈیاکومنٹس میں آپ کے بتائے ہیں یہ تین سیٹ بنتے ہیں سیٹ نمبر وان سیٹ نمبر وان میں پہلے میں نے آپ کو ترتیب سے بتائے اس کے بعد سیٹ نمبر ڈیو کے ڈیاکومنٹس بنا اور ابھی جو ریسنل organisation انٹ پر سیٹ نمبر تھری کے ڈیاکومنٹس ہیں سیٹ کو الگ الگ آپ نے جو ایوہ سٹپلر کر لینے اور اس کے بعد تینوں سیٹ ایک ہی فائل میں ڈال کے جو ہے وہ آپ میں جمع کروا دینے جا کے تو اس سرنسٹونٹس آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں اب آپ نے ڈاکومنٹسٹونٹس آپ کے اٹیسٹیل لازمی دور پر ہونے چاہیے اگر آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹیل نہیں ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹس ایسٹیل آپ نہیں کریں گے وہ اٹیسٹیل کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی گورنمنٹ ٹیچر سے جہاں سے آپ نے اپنے فیسی کیے اگر آپ نے گورنمنٹ سیکسر سے کی ہے کی ہے سرکاری سکول سے کی ہے جو اٹھارو سکیل کا ٹیچر ہے یا اساسٹی ٹیچر اگر اپنا مل جاتا تو یہ ساب سے بیسٹ ہے تو اساسٹی ٹیچر جا پھر اپنے گورنمنٹ کالج جہاں سے آپ نے اپنے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل سے کروانے ہیں۔ ان کی سٹیمپ لگوا لے نہیں ہے یہ اس لئے جو ہے وہ نسیسری ہے کہ بہت دے کے جو ہے وہ چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے تمام پبلک سیکر یورسیز میں یہ بات جو ہے وہ نیسیسری ہے کہ آپ کے تمام ڈوکمنٹس جو ہیں وہ اٹیسٹیڈ ہونے چاہیے تو یہ جتنے بھی ڈوکمنٹس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کی اٹیسٹیڈ ہونے چاہیے تین سیٹس آپ نے بنانے ہیں ڈوکمنٹس کے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا بھی دیا اور اس میں آپ کے تینوں سیٹم کی جو ہے وہ آپ نے ایک فائل بنا لے رہی ہے اور وہ لے کے جانے ہیں یہ تمام ڈوکمنٹس تو میں نے کمیلی ڈیٹیل آپ سے ان ڈوکمنٹس کی حوالے سے یورسیہ پہلی کی حوالے سے شیئر کر دی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کا مزید بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکسٹر میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں انسال آجتا ہے کہ مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹنگ ویڈیوز میرا لسٹوں کی اور باقی ارمیشنز آپ سے اسی چینل پر میں شیئر کرتا ہوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں کوئی سوال ہو کمنٹ سیکسٹر میں پوچھ لیں اس کے علاوہ سونٹس مزے مزے کے ویلوگ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ویلوگین چینل کو ویزر کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے ویلوگین چینل کا لنک بھی اس ویڈیو کا نیچے مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جل نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ